اللہ الرحمن الرحیم والسلام و السلام علیہ وسیدنا و شفینا و طبیب قلوبنا ابل قاسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام و السلام علیہ وسلم و علی طیعین الطاہرین الماسومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی قرآن للمحمید و قول الحق و هو الاسدقل صادقین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم عزیز آل محترم محبتوں کے سفر میں کبھی کبھی ایسے پڑاؤ بھی آتے ہیں کہ حقیقتیں بھی موجزے لگنے لگتی ہیں میں نے اپنی چالیس سالہ سنائے محمد و آل محمد کی قدم کی زندگی میں وہ محفلیں بھی اٹینٹ کی ہیں شریک ہوا ہوں جن میں شاید فقط اباؤ کبا والے لوگ تھے ان محفلوں میں بھی گیا ہوں جہاں فقط شورائے محمد و آل محمد تھے مگر آج کی یہ محفل اسی علم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ شاید بخشش کے طریقوں میں ذریعوں میں بہت سے ایسے مقامات اور پڑاؤ آ جاتے ہیں جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوتے ہیں شاید روز حشر کے اس سوال سے بچ گیا ہوں کہ میرے فقط ماننے والوں نہیں مجھے جاننے والوں کی محفل میں بھی گئے تھے کہ نہیں گئے تھے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میں اگر آپ کو یہ دعا دوں کہ سلامت رہیے ایسی محفل میں یہ کوئی دعا نہیں ہے جی چاہتا ہے کہ اس محفل سے بس مہیں سیدھے چلے گئے زندگی کی دعا کوئی دعا ہوتی ہے نہ خاتون جنت نے اپنے بچوں کو دی نہ ان کے بچوں نے اپنے بچوں کو دی انہوں نے تو مانگے بھی تو قروعانی کے لیے مانگے پالے بھی تو اسی مقصد کے لیے پالے اور ہم نے جو پالے انہوں نے آج ممبر کو ایسا محسور اور مقبوض کیا ہوا ہے کہ خدا محفوظ رکھے جس طرح اسلام مسلمان کے ہاتھ میں آگے بس گیا ہوا ہے وہی حال ہمارے مسئلت کا ہوگا ہے میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی میں اکثر کہتا ہوں میں دنیا میں بیس بائیس ملکوں میں ستہائی سٹھائی شہروں میں اور فرانکفرٹ جیسی جگہ میں بارہ چودہ مرتبہ جا چکا ہوں پھر جیوان میں جاؤں گا کہ کتنے بدبخت وہ لوگ ہیں کہ جن کا رہن و رہنماں پروردگاہ مقرر کرے پھر نبی خود مقرر کرے اور یہ اسی کا کھائیں اور اسی کو کہیں کہ آئی لینا کو بے شرمی کی ایک حد ہوتی ہے کہ میں گھر میں جو بچہ اپنے باپ سے لے کے کھاتا ہے ذرا سی حکم ادولی کرے اس کی دھوڑی تھی تو ماں بھی مارتی ہے بہن بھائی بھی مارتے یہ ظالم ایسے بے حص ہو چکے ہیں کہ انہیں وقت اتنا مار رہا ہے اور ان کی دونے وہ میں کہہ رہا تھا پار رہے ہیں ہم انہیں پار رہے ہیں میں اکثر ادا خانوں میں امام باردہوں میں یہ کہتا ہوں دیکھئے یہ سب سے بڑا ظلم ادا خانوں کے امام باردہوں کے منتظمین کا ہے یہ بغیر سوچے سمچے آدمی کو ممبر رسول پر بٹھا دیتے ہیں پنجابی والی حجت ہر آدمی کے ساتھ لکھا جاتا ہے میرے مولا نے وردی یہ وردی صرف اس مسئلت میں ہے کسی اور مسئلت میں آپ اسٹری پڑھئے ہمارے بیراج موظم شرازی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی حیات کرے اور ان کے علم میں اور اضافہ کرے یہ مورا بجامان میں عالم نہیں ہیں عالم تو اپنے اندر کل عالم ہوتا ہے ہمارے ہاں تو جو آج کا جسے ہم عالم کہتے ہیں میں تو نہیں کہتا اسے دھر والے نہیں مانتے تو باہر والا گام آنے کا دیکھئے قرآن میں سات سو چھاسی مرتبہ علم کا لفظ استعمال ہوا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آج کے یہ جو کمرشل موربی مجنس میں پڑھنے والے ہیں ان باتوں کی طرف کوئی توجہ دیتے ہوں علی کے ماننے والے کا سب سے بڑھ اختصاص جو ہے وہ فقط علم ہے علم ایک عجیب سمندر ہے عجیب سمندر ہے اس کے تو قطرے کے اندر بھی سمندر چھپا ہوا ہوتا ہے میں اکثر اس بات کو حیال الفلا کے طور پر ہر جگہ پہ کہتا ہوں دیکھیں یہ شاعری تو ان کی عطا کرتا ہے ابھی چاہیں مجھے الاشا کرتے ہیں میں لکھنا سکوں ابھی چاہیں گھن کرتے ہیں میں بولنا سکوں یہ تو انہی کی عطا ہے وہ جہاں حکم دیتے ہیں میں چلا جاتا ہوں میرے بچے جو رسک کھا رہے ہیں وہ اسی گھر کا دیا ہوا ہے مجھے جو کچھ ملا ہوا ہے اسی در سے ملا ہوا ہے اور اتنا ملا ہوا ہے میں پچھلے سال میں دو مرتبہ سنڈلی گیا تو وہاں کے امبیسیڈر صاحب نے کہا کہ آج تک سنڈلی میں کوئی وزیر آدم اور صدر بھی سال میں دو مرتبہ نہیں آئے میں نے کہا وہ کون ہوتی ہیں ان کے دودہ ملیاں ملیاں تو جو میری شاعری ہے جو مولا کے نام پہ کرتا ہوں اس میں تو ان چیزوں کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اور میں تو وزیر کو بھی باؤ کے بغیر زیر لکھتا ہوں مولا کے ماننے والے کا سب سے بڑا اختصاص علم ہے میری اس بات پہ کبھی غور کیجئے گا یہ جو آج ہماری حالت ہوئی ہوئی ہے خاص طور پہ ہماری ان کا اختصاص ہے یہ فقط اس وجہ سے ہے کہ یہ جو سامعین ہیں نا ان کا علم غائب ہو گیا ہے اس لیے جو یہاں بیٹھتا ہے اس کا جو جی چختہ ہے کہہ کر چلا جاتا ہے اور چونکہ آپ نے اپنی علمی سطح بلند نہیں کی ہے میں دو دن پہلے کچھ دوستے یہ کہہ رہا تھا آج کے پڑھنے والے بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہیں کم علم اور جاہل سامع میں لے ہوئے ہیں ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو انہوں نے حافظ کفائیت حسین مرہوم و مقفور کی املی پکڑ کے چلنا سکھا آیت اللہ تعیب الجزائری میرے اسات سامعے سے ہیں میں نے پہلا لفظ عزر حسن زہدی صاحب کی گود میں بیٹھ کے لکنا شکم کیا تو جن بہاروں کو ہم دیکھ کے آئے ہیں ان میں اب ان خضاؤں میں جو صورتحال ہماری ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے وہ اچھا زمانہ نہیں دیکھا وہ بڑے خوش قسمت ہے انہیں تباہی کا زمال کا اس گراف کے نیچے آنے کا اندازہ ہی نہیں کہ ہم کہاں آگئے ہیں وہ پیدا ہی اسی وسوسے کے ماحول میں ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہی ان سی ڈی اور ڈی وی ڈی والوں کو ہے بے شک بے شک جو آپ کو ویڈیو بھیجوں تو یہ ویڈیو کا رواج بھی یہیں چلا کہ آپ اپنی بہترین ویڈیو بھیج دیتے ہیں جو آپ کے لوگوں نے نعرے لگائے ہوتے ہیں جب آتے ہیں تو کارتوس چل گیا ہوتا ہے پھر اداخانے والے رو رہے ہوتے ہیں ویڈیو تو بہت اچھی تھی میں نے کہا ویڈیو تو ایک کمچل چیز ہے آپ جہاں مردی بنوائے لیجے میں دو سو ایفیکٹ پیچھے ڈال دے رہا ہوں چالیس سال سے یہی ریڈیو ٹی وی کا کام کر رہا ہوں میری آپ سے درخواست یہ ہے دیکھئے روز بحشر ایک عام آدمی کی بھی برسش ہوگی ایک مسلمان کی بھی برسش ہوگی ایک عام مومن کی بھی ہوگی مومن کے بڑے مزارج ہیں خالی مومن نہیں تو اقبال ہمیں اس راہ پر لگا گئے ہیں کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے بے تیغ تو مرتا ہے بے تیغ نہیں لڑتا مرتا تیغ ضروری ہے ضروری نہیں کہ یہ تیغ ہو آپ کے پاس یہ بہت بڑی تیغ ہے جو مسلمان نے استعمال ہی نہیں کیا روزش پرردگار کو اسی طرح پیش کرے گا کہ خالی کو مالک جیسے دیا تھا ویسے ہی واپس کر رہا ہوں کوئی اس میں ہوں یہ نہیں کام ہی نہیں کیا میں تو اکثر لوگوں کو کہتا ہوں پانچ سو سال نہیں چھے سو سال نہیں ایک ہزار سال کی مسلمانوں کی کوئی ایجاد بتائیں ہم تو احسان فراموش بلد کے نیچے بیٹھتے ہیں جو ہم نے ایجاد ہی نہیں کیا ہوا ہم اس گاڑی میں سفر کرتے ہیں جو گاڑی ہماری ایجاد ہی نہیں ہے اور جس نے ایجاد کیا اس کے لئے ابھی یہ لڑے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا اسے ایماندار بھی کہا جائے یا نہ کہا جائے وہ عادل و عدیل ہے غفور و رحیم ہے وہ جانتا ہے کہ جس آدمی نے چیچر کا ٹھیکہ ایجاد کیا ہے جو کینسر پر ریسرچ کر رہا ہے جو عدموہ جانوروں کو اٹھا کے ان میں زندگی کی رمک ڈال رہا ہے نمازیں روزے اپنی جگہ پر ہیں اسی نماز کو حسین نے بچایا تھا اور فقط ایک واقعہ ہے دنیا کا ناج سے پہلے ہوا عبرانیمو اسماعیل کا بھی واقعہ اس طرح کا نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ حسین کوئی حادثتن تو کربلا میں نہیں آئے تھے